اور چیئرمن کشمیر کمیٹی کا پانچ فروری کو بھرپور یوم ایک جہتی منانے کا اعلان فخر امام کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ چھے ماہ میں بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے مودی ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے ایک لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے کالے قانون کے خلاف بھارت میں اعتجاج بھی جاری ہے ہر زلے میں پاکستان میں آپ دیکھیں گے ریلیز نکلیں گی کشمیریوں کے ساتھ لوگ اپنی جو ہے معاونت وہ اس کی ڈیمنسٹریشن کریں گے وہ دکھائیں گے جگہ جگہ ریلیز نکلیں گی ہماری یونیورسٹیز میں اس کو اٹھائے جائے گا اب دنیا کو یہ نظر آ گیا چھے ماہ سے کہ اگر کوئی سٹیٹ ٹرررزم ہو رہی ہے وہ موڈی کر رہا ہے موڈی کی گورنمنٹ کر رہی ہے اور انڈیا جو ہے وہ مرکز سٹیٹ ٹرررزم کا بن چکا ہے اور کشمیر تو جو سب سے بڑی دنیا کی جیل بن چکی ہے ہم اب دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک سو اسی ایک سو اسی بیاسی دن گزر چکے ہیں کہ اس حد تک انہوں نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور ان کو ایک ٹرررسٹ طریقے سے مارا جا رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے شہید ہو رہے ہیں مسلمان موسیقی